السلام علیکم ناظرین یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عجیب خیز اور انتہائی نشیحت آمیز واقعہ ہے جس کو خدابند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے اور آپ ذلکفل بھی کہلاتے ہیں ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بڑی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذلکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء اکرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسو زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی شہر میں طاعون کی ووا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بولند آواز سے یہ کہہ دیا تم سب مر جاؤ اور اس محیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بلکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی اور ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشے کھلے میدان میں بے گورو کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشے درندوں سے محفوظ رہے کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے بہت انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم حالاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ موقع قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بلے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹا ہو جاؤ یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے دھانچے پر گوشت چڑ گیا پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشے دم زدن میں ناگہا یہ پڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خدا بند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہٰذا موت سے بھاگنا بلکل ہی بیکار ہے اللہ تعالی نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضاِ الٰہی پر راضی رہ کر سابر و شاکر رہیں اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کارن پڑے اتمنان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں کہیں بھی چلا جاؤں بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو رہا ہوں کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتا اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں جہاد سے جہاد سے بریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آسکتی اسلام کا بخشہ ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر عجر عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراج بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ کفار کے بادل لشکروں کا سفایہ کر دیتے تھے